ہی ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم لوگ جی کرنے جا رہے تھے منتری گروسری اور امتیاز سپر سٹور پر جا رہے تھے منتری گروسری کرنے تو میں آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں وہاں ہم لوگوں نے کیا کیا گروسری کی وہ سب بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اب یہاں جو ہے وہ پہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی ہمی والے بھی تیار ہو گئے تھے تو بس اب باہر نکلنے لگے تھے اور دن کے ٹائم میں جا رہے تھے اور رشت آہو کیونکہ منتری جو ہے وہ منت کے سٹارٹ پر کافی ساتھ رش ہوتا ہے تو یہاں میں اور امی بیٹھے تھے اور بھائی کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ آئے اور اس دے جو ہے وہ کاری سٹارٹ کر دی تھی اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبگرائب نہیں کیا وہ ضرور میرے چینل کو سبگرائب کر لیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں باقی آپ لوگوں نے میری طبیعت کے لئے دعا نہیں کی تو لاس بھی کر لیں کیونکہ میری طبیعت ابھی تک بھی ٹھیک نہیں ہو رہی آپ لوگ کو میری آواز سے بھی انتاظہ ہو رہا ہوگا اس پار لگتا ہے کچھ زیادہ ہی میری طبیعت خراب ہو گئی ہے جو ٹھیک ٹھیک ہی ہو رہی یا شاید کوئی وائرل الفیکشن ہے جس کے وجہ سے موسم کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ سبھی کے گلے خراب ہو رہے ہیں بٹ خیر اٹسہ پارٹ آف لائف اور یہاں ہم لوگ امتیاز بہت چکے تھے اچھا مجھے جو ہے وہ گروسری سے اتنا لگاؤں نہیں ہیں کرنے کا کیونکہ یہ امی والوں کے کام ہیں وہ لوگ کرتے ہیں زیادہ تر میں جاتی ہوں اپنی شاپنگ کرنے کے لئے کیونکہ مجھے اپنی چیزیں لینے ہوتی ہیں تو مجھے وہ ان چیزوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور میں جب امتیاز جاتی ہوں تو میں کبھی ادھر نکل جاتی ہوں کبھی ادھر نکل جاتی ہوں اپنی چیزیں لینے کے لئے اور گھر والے اپنی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ اس طرح کا سین چل رہا ہوتا ہے اور میں جی اپنی شاپنگ کر کے آ جاتی ہوں کیونکہ کروانی تو پیرنٹس نے ہی شاپنگ ہوتی ہے ابھی اس ٹیچ پر تو آپ کی پلے تو کچھ نہیں ہوتا رہا آپ کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی ضروریات کو آپ کی فائشات کو آپ کی ہر چیز کو پورا کرواتے ہیں تو پیرنٹس ایک بہت بڑی ریبت ہے اللہ باگو رہے ہبیشہ سلاوت رکھے آوید اور اسی لئے بیٹیوں کے بارے میں خاص کر دعا کی جاتی ہے کہ جیسے وہ لوگ اپنے ماں باپ کی گھر میں رہتی ہیں جیسے ان کی فائشات اپنے ماں باپ کی گھروں میں پوری ہوتی ہیں کہ وہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتی ہیں ان کی وہ فائش پوری کر دی جاتی ہے وہ جو چیز چاہتی ہیں جو چیز مانگتی ہیں انہیں وہ دے دیا جاتا ہے تو ایسی اگلے گھر وہ جہاں جائیں تو وہاں بھی ان کو ویسا ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر اپنے پیرنٹس کی گھر رہ کر آئی ہیں وہاں انہیں کوئی ایسے لوگ نہ ملیں جو ان کی چیزوں پر نظر رکھیں ان کی چیزیں گینیں یا کنجوسی دکھائیں یا پھر ان پر روک رکاوٹ کریں یا انہیں ایسا ٹریٹ کریں کہ جیسے وہ اپنے والدین کے گھر رہی ہیں ویسا آگے ان کے ساتھ سے لوگ نہ کیا جائے تو ایک لڑکی ایک بیٹی جس محول میں بڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ خواہش کرتی ہے کہ اسے آگے بھی ویسا ہی ملیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے لوگ ملیں اس سے بھی زیادہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے والے اس کی ہر چیز کو پورا کرنے والے ملیں اور بیٹیوں کو اپنے پیرنٹس کے گھر میں بہت اچھا رکھا جاتے ہیں بلکل شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے تو اسی لئے ان کے نصیب کی دعا کی جاتی ہے کہ اگلا انہیں جو بھی بندہ ملے وہ کوئی انسان کا بچہ ملے اور اچھی سوچ کا مالک ملے اچھی ذہنیت کا مالک ملے کھلے دل والا ملے جو کسی پر خرچ کرنا جانتا ہو کسی کے لئے کچھ کرنا جانتا ہو اور یہی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھی لائف گزارتی ہیں انڈسٹینک لائف گزارتی ہیں اور بس یہاں سا سا شاپنگ چل رہی تھی اور یہ والے جوز دیکھ کر مجھے سعودیہ کی جوز یاد آگئے وہاں یہ بہت زیادہ دادات میں ہوتے تھے اور ہم لوگ موسٹرلی پیتے تھے تو بس یہاں شاپنگ میرا کر لی تھی اور اینڈ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے بلنگ پر کافی ٹائم لگتا ہے یہاں پر لیکن خیر ہو گئی تو ہم لوگ کر کر پھر فری ہو گئے تھے گھارہ آگئے تھے اور کافی ٹائم لگ گیا تھا ہمیں یہاں پر تو واپسے پر ہم لوگوں نے چیزیں میں کر آرڈر کر لی اور یہاں واپسے پر میرا حال دیکھیں چیزیں میرے اوپر تک تھی تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ ہم سو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ